موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ایک اور بڑے امپورٹنٹ اور سینسٹیف ٹاپک پر بات کرتے ہیں جس کے بارے میں عموماً عام طور پر کم بات کی جاتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک سوشل معاشرتی مسئلہ ہے جو کئی سالوں سے ہمارے ملک کے نوجوان بھی اور بڑی عمر والے بھی فیس کر رہے ہیں اور یہ مسئلہ آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کہ صرف مردوں تک محدود نہیں ہیں بعض خواتین بھی اس پرابلم کا شکار ہیں جی میں بات کر رہا ہوں مردوں کی زبان میں تو اسے میسٹرڈیشن یا مشت زنی کہتے ہیں لیکن خواتین میں بھی اس چیز کا پایا جانا جو ہے وہ سامنے آتا ہے اس میں اس پروسس میں ہوتا کیا ہے آپ لوگ اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ انسان اپنے ذہن کو ایک ایسی جگہ پر لے جاتا ہے جہاں اسے پلیجر محسوس ہوتا ہے اور اس پلیجر کو ریلیس کرتا ہے اپنے جسم سے اور اس کے نتیجے میں وہ اس پلیجر کو اٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ سارا کچھ جو معاملہ ہے اس کو میڈیکلی بھی دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس سے فائٹ کیسے کی جا سکتی ہے میں اس کو ذرا میڈیکلی دیکھتے ہیں کہ یہ جو میسٹرڈیشن ہے یہ زیادہ تر لوگ اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کو ایک قسم کا سکون ملتا ہے ایک قسم کو ان کو ایسے لگتا ہے کہ ایک پلیجر مل گیا ہے اس کو سمجھتے ہیں ذرا ایڈکشن سے ایڈکشن کیا ہے ایڈکشن جو ہے یہ میسٹرڈیشن ایڈکشن تک بھی پہنچ جاتی ہے یعنی کسی بھی چیز کا اگر نہ کر رہے ہیں تو پھر انسان بے چین پاگل ہو جاتا ہے اور بعض نوجوانوں میں یہ پاگلپن اس حد تک بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ دن میں دو سے تین مرتبہ بھی کرتے ہیں اور اس سے ہیلتھ خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے اور اوور دا پیریڈ اف ٹائم بہت ویکنسز آ جاتی ہیں اور اس کا اثر پھر آنے والی زندگی پہ بڑا خراب پڑتا ہے تو اس کو میڈیکلی دیکھتے ہیں کہ دراصل آپ کا جو دماغ ہے نا برین جو ہے آپ کا اس میں ایڈکشن دو کیمیکلز کی وجہ سے ہوتی ہے ایک کو ہم ڈوپامین کہتے ہیں اور ایک کو ہم اینڈروفن کہتے ہیں ڈوپامین جو ہے یہ نیورو ٹرانسمنٹر ہے جو آپ کے اندر یہ جو لذت ہوتی ہے نا لذت اس کو ایکسپیرینس کرنے کے لئے ہیلپ کرتا ہے اور جو اینڈروفن ہے وہ ہارمونز ہیں جو ریلیز ہوتے ہیں جب آپ سٹریس میں ہوتے ہیں یا کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی کرتے ہیں تو جب آپ میسٹر بیٹ کرتے ہیں یا مشتزنی کرتے ہیں تو جسم جو ہے وہ ڈوپامین ریلیز کرتا ہے یہ وہ کیمیکل ہوتا ہے جو آپ کو سیکشوال پلیجر فیل کراتا ہے اور اینڈروفن کیا ہوتا ہے کہ جب آپ میسٹر بیشن کر چکے ہوتے ہیں تو پھر یہ ریلیز ہوتا ہے جو لوگ زیادہ میسٹر بیشن کرتے ہیں یا میسٹر بیشن کرتے ہیں تو وہ اپنے بدن کو ان کیمیکلز کا عادی کرتے ہیں جتنی زیادہ دفعہ میسٹر بیشن کرتے ہیں اتنی زیادہ دفعہ یہ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں اتنی زیادہ دفعہ برین کو یہ کیمیکلز چاہیے ہوتے ہیں اور دا پیریڈ آف ٹائم برین اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے اس کو نہ ملیں تو اس کو الجھن ہوتی ہے وہ سارے بدن میں ایک ایڈکشن والی ایک سیچویشن پیدا ہو جاتی ہے تو یہ تو اس کا میڈیکل ریزن ہے اب آ جائیں اس کے دوسرے ریزن کی طرف کہ میسٹر بیشن کی طرف عموماً کیا ہوتا ہے کہ انسان کی اندر شہوت ہوتی ہے ہیوانیت ہوتی ہے اس کو اگر کنٹرول نہ کیا جائے اور غلط راستے کی طرف اگر انسان لگ جائے تو اس کے نتیجے میں انسان بہت سارے ایسے کام کرتا ہے جس کی ڈائریکشن نہیں ہوتی یہ ڈائریکشن صحیح نہیں ہوتی اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے گھروں میں بے ہیائی گندگی غلازت ہم بچپن سے بچوں کو دکھاتے ہیں کیا خیال ہے آپ کا آپ یہ جو عدننگی عجیب و غریب سی موویاں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتے ہیں بولی وڈ کی یا ہولی وڈ کی یا ٹولی وڈ کی جس قسم کی بھی دیکھتے ہو اس سے ان کے ذہن پر ایک گندہ اثر پڑتا ہے غلازت وہ سپنج لے رہا ہے وہ غلازت کو ایک ڈائریکشن مل جاتی ہے جب انسان جوان ہوتا ہے اور شہوت چڑھتی ہے تو وہ ڈائریکٹ کرتا ہے اس شہوت کو کہیں پہ تو ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے پھر اس کو اگر ایسے الٹے سیدھے لوگ مل جائیں کیونکہ سارے ماحول میں ہر گھر میں ہی یہ گندہ کی غلازت ناچ گانا چل رہا ہے تو پورا ماحول ہی ایسا ہوا ہوا ہے تو اس کو ہر جگہ سے جب اس قسم کی چیزیں ملتی ہیں اور پھر ایسا ماحول ملتا ہے ایسے دوست ملتے ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں آپ دیکھیں ہمارے ہاں جوانوں میں کتنا یہ کونسپٹ ہے عجیب و غریب سا زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ یہ لڑکیوں کی باتیں کریں گی یا لڑکیاں ہیں تو لڑکوں کی باتیں کریں گی ہیروز کو آئیڈیالائز کرنا موڈلز کو آئیڈیالائز کرنا ایکٹرز ایکٹریسز کو آئیڈیالائز کرنا اس طرح کہ یہ بڑا نورم ہے ہمارے معاشرے کا کوئی ایسی بات نہیں ہے میں آپ کو کوئی آوٹ آف دس ورل باتیں نہیں بتا رہا ہوں یہ وہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے اپنے آپ کو منٹلی کہاں تک لے کے آگئے ہیں کہ اس کا نتیجہ ہے کہ یہ جو حوث ہے ہیوانیت ہے یہ کہیں نہ کہیں تو نکلے گی کیونکہ ماحول سارا ہیوانیت کا ہے اچھا اب عمر کے ایک حصے میں آکے لوگ اس چیز کو ریالائز کرتے ہیں کہ یہ میں نے کیا کیا اب چونکہ دماغ کو اس کی اتنی عادت ہو گئی ہوتی ہے کہ آپ کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو سمجھاتا ہے میں نہیں کروں گا نہیں کروں گا نہیں کروں گا تو ہوتا کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو یہ سمجھا تو لیا کہ یہ چیز گندی ہے غلیز ہے نہیں کرنی چاہیے گناہ ہے پر اس کی روک تھام کے لیے ہم نے ایمپل ایفرٹس نے کیے انف ایفرٹس نے کیے محنت نے کی اتنی جتنی کی کرنی چاہیے تھی کیا ہم نے اپنی صحبتوں کو بدل لیا اپنی سنگتوں کو بدل لیا جو ہم دیکھتے ہیں وہ بدل لیا جو ہم سنتے ہیں وہ بدل لیا ہم نے یار دوستوں کی محفلیں بدل لیں باتیں بدل لیں یا وہ سب ویسی ہی چل رہا ہے پہلی نظر کے بعد دوسری نظر بھی مار لیتے ہیں پھر بعد میں اکیلے میں تنہائی میں پریشان ہوتے رہتے ہیں پھر یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ بے روزگاری کی وجہ سے بہت سارے نوجوان جو ہے وہ شادی بھی نہیں کرتے یا نہیں کر پاتے لیکن ساتھ ساتھ یہ پرابلم بھی لگا ہوا ہے کہ اب کیا کریں اس میں تو اس میں بہت ساری چیزوں کو آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ماحول نے ہمیں کئی اینگل سے خراب کیا ہے تو جن جن راستوں سے خرابیاں آ رہی ہیں ان راستوں پر آپ کو گیٹس لگانے پڑیں گے آپ خود جانتے ہیں کہ کیا چیزیں آپ کو ٹرگر کرتی ہیں جو چیزیں آپ کو ٹرگر کرتی ہیں ان چیزوں پر گیٹس لگا دیں ان راستوں پر نہ جایا کریں ایک تو یہ دوسرا یہ ہے کہ زیادہ تر یہ چیزیں پتہ ہے کب ہوتی ہیں جب انسان منٹلی فارق ہوتا ہے یہ منٹلی فارق جب ہوتا ہے آدمی تب اس قسم کی چیزوں میں جاتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو منٹلی فارق نہ رکھیں اب لوگ کہتے ہیں کہ میں بے روزگار آدمی ہوں میں منٹلی فارق نہ رہوں میں تو فارق ہی ہوں میں تو فارق ہی ہوں لیکن یہ آپ سوچ رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس وقت کو آپ کسی ڈائریکشن میں لگا سکتے ہیں اگر آپ کسی تعلیمی ادارے میں ہیں مثال کے طور پر آپ کسی سکول سسٹم کا حصہ ہیں تو اپنے دماغ کو لڑکیوں یا لڑکوں میں لگانے کے بجائے لڑکی ہیں تو لڑکوں میں لگانے کے بجائے اپنی تعلیم پر کانسنٹریٹ کریں ایڈوکیشن پر کانسنٹریٹ کریں اپنی فیزیکل ایکٹیوٹیز کو بڑھائیں کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کو اپنے دماغ کو پلیجر کی ڈائریکشن چینج کرنی ہے کیونکہ آپ کو پلیجر تو چاہیے ہر انسان کو پلیجر تو چاہیے مینٹل پلیجر چاہیے اس کو نہیں تو وہ سٹریس کا شکار ہو جائے گا اور ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا تو اس کو کچھ نہ کچھ طریقے سے پلیجر سٹیملیٹ کرتے رہنا چاہیے اس کو کرتے رہنے کا طریقہ کیا ہے آپ کو اپنے آپ کو ڈائریکٹ کرنا پڑے گا کسی ایسی ایکٹیوٹی کی طرف جس میں آپ کو انٹرسٹ ہے اور جو ایکٹیوٹی بھی صحیح ہے اور اس کا بہترین ایکزامپل جو ہے وہ زیادہ تر اگر آپ سائیکولوجس یا پھر آپ ڈاکٹرز کو اپروچ کریں تو وہ آپ کو یہی کہتے ہیں کہ کوئی ایسی ایکٹیوٹی لے لو جس سے تمہیں منٹل پلیجر ملے اور اس میں ایک بہت اہم کردار فیزیکل ایکٹیوٹی کا ہوتا ہے میں آپ کو چھوٹی سی ایکزامپل دیتا ہوں ایک آدمی دن بھر کام کرتا ہے محنت مشقت کرتا ہے تھک جاتا ہے ایڈ دی اینڈ آف دی وہ نماز سے فارغ ہو کے عشاء کی اس کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ میں کب سو جاؤں اس کو اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی کہ یہ گند بلا میں میں جاؤں کیوں اس کے لیے پلیجر ہے سلیپ سو جاؤں بس میں کیونکہ اس جسمانی طور پر وہ جواب دے چکا ہے منٹلی اس کو ریلیکسیشن نیند کے چاہیے چاہیے تو اسی طرح ایک آدمی جو فیزیکل ایکٹیوٹی کرے ایکسرسائز کرے بھاگے دوڑے اس کے بعد اس کو آرام چاہیے ہوتا ہے تو اپنے آپ کو ایک طریقے سے یوں ڈائریکٹ کریں فیزیکلی اپنے آپ کو اتنا انوالف کریں اپنی انرجی کو کیونکہ آپ جوان ہے تو انرجیٹک ہے وہ ایکٹیوٹی کو ہی ڈائریکٹ ہونی چاہیے ایسے تھس کر کے بیٹھے رہیں گے نا خالی تو پھر اس قسم کی چیزوں میں پڑھتے رہیں گے تو کاؤچ پوٹیٹو بننے کے بجائے ذرا ہاتھ پیر ہلائیں لوگ کہتے ہیں بھئی اب ہم کیا کام کریں گھر کے کام کرو گھر کے کام کرو اپنے کہ گھر کے کام کرنے سے کوئی مرد کی مردانگی کم نہیں ہو جاتی بہت جان ہے نا تمہیں پوچا لگاؤ گھر میں بہت ٹائم ہے ڈاڑو دو برتند ہو ماں کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹاؤ وہ ایک بڑا مشہور لطیفہ ہے کہ ایک عورت جو ہے اپنے شوہر سے گھر کے چھوٹے ہونے کی زد کر رہی تھی تو شوہر نے اس کو گھر کے پوچے پہ لگا دیا جب دو چار دن اس نے گھر کو پوچا دیا نا تو اس کو اب بات سمجھ میں آگئی کہ گھر چھوٹا نہیں ہے تو یہ اپنے آپ کو ایکٹف کرو ذرا دوسرے کاموں میں اپنی اٹنشن کو ڈائیورٹ کرو ہمارے ہاتھ سب خلیفے ہیں ماشاءاللہ سے مجھے بڑی حیرانی ہوئی میں پچھلے دن پچھلے سالوں جب بھی گیا ہوں کہ کھانا کھا کے حضرت اٹھ جاتے ہیں پلیٹ بھی نہیں اٹھاتے ہیں ان کو پلیٹ بھی کوئی لاکے دے یہ بڑا احسان ہے کہ اپنی پلیٹ میں یہ کھانا دال لیتے ہیں کھانا کھانے کے بعد پلیٹ بھی کوئی اٹھائے ان کا جھوٹا گلاس بھی کوئی اٹھائے عجیب نوابی ہے شان کے خلاف ہے اور حضرت کرتے گراتے کچھ نے تو اس طرح کا جب ماحول ہو جائے نا تو پھر یہ پرابلمز تو آئیں گے آرامی کی آسائش کی عادت ہو گئی ہے میں طویل بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ اپنے آپ کو انیلائز کر رہے ہیں کہ میں اپنا ٹائم کہاں لگا رہا ہوں اگر دماغ اچھا ہے نا بھائی اور ٹائم ہے قرآن کیوں نہیں یاد کرتے ہیں قرآن کیوں نہیں یاد کرتے ہیں قرآن کی صورتیں کیوں نہیں یاد کرتے ہیں اپنی نمازیں کیوں نہیں ٹھیک کرتے ہیں اچھا دوسری بات اپنی یہ جو اب تو بڑا آسان ہو گیا نا اچھے اچھی صحبتیں حاصل کرنا یہ تو تمہارے ہاتھ میں ہیں یوٹیوب اچھی صحبتیں حاصل کرو اچھے لوگوں کی سنگتیں اچھا علم حاصل کرو دوسری بات اپنے اندر یہ احساس پیدا کرو یہ احساس پیدا کرو کہ میں نے اپنے رب کو ایک دن جواب دینا ہے بس اور یہ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے تم روز نماز میں پڑھتے ہو کیا پڑھتے ہو مالکی اومتین لین دین کے دن کا مالک یہ لین دین کیا ہے عامال عامال کے حساب سے ادھر یا جہنم کی دین ہے یا جنت کی دین ہے تو اپنے مالک سے کیا سعودہ کر رہے ہو کیونکہ وہ تو سعودہ کر چکا ہے ان اللہ اشترہ من المؤمنین انفسہم و اموالہم بیان لہم الجنہ جو تو مومنین سے سعودہ کر چکا ہے ان کے مالوں کا ان کی جانوں کا پھر اس کے بدلے جنت دے چکا ہے تو تو مومنین کے زمرے میں آ جاؤ جا کے جنت کے مستحق بنو وارثوں میں آؤ اپنے ہم تک تقوی کو پرحزگاری کو اس احساس کو جگاؤ کے جب کبھی گناہ کا احساس آئے نا تو چل یار کر تو لیتے ہیں رب کو کے جواب دیں گے اللہ اکبر قبر میں حشر میں ایک لمحے کو بس سوچ لیا کرو بس اتنا سوچ لیا کرو کہ یہ جو گناہ میں آج کر رہا ہوں نا چھپ کے یہ کل کو کھل گیا نا کیونکہ اُس دن تو دفتر کھلے گا دفتر کھلے گا کتاب بھی کھلے گی ایک ایک بات بھی سامنے آئے گی بندہ پریشان ہو جائے گا کہ لا یغمہ یہ کیسی کتاب ہے کہ لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاہا کہ کیسی کتاب ہے کچھ چھوٹا بڑا کچھ چھوڑا ہی نہیں سب لکھ دالا تو اُس دن کی فکر کرو ایک اور بات جو لوگ کہتے ہیں کہ گناہ کر گیا ہوں اب افسوس ہوتا ہے یہ ندامت ہے یہ توبہ کا سٹیپ ون ہے ندامت تو اگر تمہارے اندر احساس ندامت ابھی زندہ ہے تو اچھی بات ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہیں گناہوں کا ٹوکن مل گیا ہے بلکہ اگر تم اسرار کرتے رہو گے نا گناہ پر تو یہ احساس ندامت بھی ختم ہو جائے گا اس لئے احساس ندامت کا مطلب ہے کہ توبہ کرو اور پھر اس سے دور ہو جاؤ اچھا ایک شیطان کا وسوسہ تمہارے دلوں میں آئے گا کہ اتنے گناہ کیے ہیں بھائی ابھی تم معافی مانگی تھی تھوڑے دن پہلے پھر معافی مانگو گے یار تم اس قابل ہی نہیں ہو نہیں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کبھی دل میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے بار بار بھی ایک ہی گناہ کی معافی مانگو نہ تو میں معاف کرتا رہوں گا یہاں تک کہ سکرات کا وقت آ جائے پر نیت ہر دفعہ معافی میں یہ ہونی چاہیے کہ نہیں کروں گا لیکن پھر اگر مجبوراں ہو جائے تو پھر ایک اور چیز آتی ہے کہ یار اتنے گناہ کیے ہیں یار نماز پڑھنے کیسے جاؤں کیا تو اتنا بے غیرت اتنا ڈھیٹ ہے کہ نماز پڑھنے چلا جاتا ہے یہ وہ غالب والی بات ہے کہ کعبے کس مو سے جاؤ گے غالب لیکن اگلا مصرہ بھی غالب نہیں کہا شرم تم کو مگر نہیں آتی جب اپنے رب کے آگے جا رہے ہو تو اس کا مطلب اس سے جڑنے جا رہے ہو شیطانی احساس پیدا کر کے تمہیں اپنے رب سے دور کر رہا ہوتا ہے کیا اور نماز پڑھنے کیسے جاؤ گے تم نے تو ابھی اتنا بڑا گناہ کیا ہے تو اپنے رب سے تعلق نہیں توڑو یہ تعلق تمہیں اس گناہ سے نکالے گا کیونکہ نماز جو ہے نا صحیح معنوں میں جب نماز بڑھی جاتی ہے نا صحیح معنوں میں تو وہ گناہوں سے روکتی ہے ہم نمازیں صحیح نہیں پڑھتے ہم سر سے اتارتے ہیں ہم نے نمازوں کی روح کو کبھی پایا ہی نہیں جسے نماز کی روح مل جاتی ہے نا پھر وہ پھر گناہوں میں نہیں جاتا کبھی اپنے نماز پر غور کرنا یہ بات میری سمجھ میں آ جائے گی تمہیں کہ نماز میں دل لگانا کیا ہوتا ہے کہ نماز میں ایک ایک سٹیپ پہ فل کانسنٹریشن کے ساتھ بندہ اپنے رب سے لگا بات کر رہا ہے ایک اور بات اقبال نے کہی تھی کہ نہ کہیں جہاں میں امامیں لی نہ کہیں جہاں میں امام لی جو امام لی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے افوے بندہ نواز میں کہ دنیا میں کہیں امان نہیں ہے سوائے اللہ عز و جل کی ذات کے تو تم تو وہیں سے دور جا رہے ہو یہ چند ایک باتیں ہیں جو آپ سے میں نے شیئر کی ہیں امید کرتا ہوں کہ اس سے فائدہ ہوگا کیونکہ ان مسائل سے آپ ہی اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں اور کوئی نہیں نکال سکتا تو خلاصتاً بیان کر دیتا ہوں کہ اپنی صحبتوں کو سنگتوں کو اچھا کرو ان راستوں کو بند کرو جو گناہ کی طرف تمہیں لے کے جاتے ہیں اچھائی کے راستے پر اپنے آپ کو گامزن کرو گناہ کا خیال آئے تو یاد کر لو کہ حشر میں قبر میں کیا کروں گا گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگو توبہ استغفار کرو اپنے وقت کو اپنی انرجی کو صحیح راستے میں لگاؤ اپنے رب سے جڑنے کی کوشش کرو توڑنے والے خیالات کو وسافس کو جھٹک دو یہ شیطانی وسافس ہیں نماز کو ترک نہیں کرنا وہ نماز چھڑانا چاہتا ہے تمہاری اور اپنے دماغ کو خالی مت رکھو اپنے بدن کو ایکٹیوٹی میں لگاؤ تاکہ تمہارا بدن تھکے گا اپنے پلیجرز کو ری ڈائریکٹ کرو کسی اور ڈائریکشن میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے اور اس گناہ سے سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی